اگر گھروں میں بیٹھتے ہیں تو تحریک لبیق والے نہیں بیٹھنے دیتے روڈوں پہ نکلتے ہیں تو حکومت ان کے ساتھ جو حشر کرتی ہے لیکن ایک اور وجہ ہے جس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیق اور حکومت ایک پیج بھی اوپر ہیں پی ٹی آئی کو ذنیل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کی اوپر تحریک لبیق والوں نے پی ٹی آئی والوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے اب عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ جو آرمی چیف جنرل آسم منیر ہیں وہ بھی میرے کارکنوں کی طرح یوتھی ہیں عمران خان آنپاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے لیکن جو اس کی سوشل میڈیا ہے وہ عمران خان کو آسمان سے نیچے نہیں آنے دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین دو تین چیزوں کی اوپر بات کرنی ہے سب سے پہلے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے تحریک لبیق کی طرف سے اتجاج کا اعلان ہوا ہے کہ اتوار والے دن دن کو دو بجے ہر بڑے شہر میں پریس کلپ کے سامنے تحریک لبیق اتجاج کرے گی ختم نبوت کے دفاع کے لیے قاضی فہدیسہ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف ہر پریس کلپ کے سامنے تحریک لبیق کا اتجاج ہوگا یہ تو اب شروعات ہے یقیناً یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ یہ ایک نظر ثانی کا فیصلہ تھا جو دوبارہ وہی اسی کی اوپر سنایا گیا اور یہ بہت سب پارٹیاں تقریباً مل کے جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں اس کیوں پر لائے عمل دیں گے وہ کیا دیتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا برکف تحریک لبیق نے انڈیویجوال اپنا اتجاج شروع کر دیا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین جو تحریک لبیق کی اوپر الزام لگتا ہے نا کہ اس نے سرکاری کے دھرنا دیا تھا مجھے بھی اب ایسے لگتا ہے کہ کچھ نشانیاں ایسے سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف تحریک لبیق اور حکومت ایک پیج بھی ہیں یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے اس کی اوپر بات کریں گے دوسرے نمبر پر آج جو اس کا دھرنا اتجاج تھا نا اپنا پی ٹی آئی کا مہنگائی کے خلاف عمران خان کی رہائی کے خلاف اور جماعت اسلامی کا تو وہاں دفعہ ایک سو چورزالی لگا کے کنٹینر لگا کے اسلام آباد کو بند کر دیا گیا ہے اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک تو پی ٹی آئی عدالت میں کھڑی تھی اجازت کے لیے ان کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے یا جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں تو وہ تو سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا فوٹو سیشن ہوگا تھوڑے سے آدمی جائیں گے پھر واپس چلے جائیں گے لیکن تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اپنی ناکامی کا غصہ پورا تحریک لبیگ کی اوپر اتار رہے ہیں اچھا جو ان کے حامی ہیں صحافی ہیں یا یوٹیوبر ہیں یا سوشل میڈیا کی اوپر کوئی کسی بھی پلٹ فارم کی اوپر ایکٹیو ہیں وہ تو تقریباً ایک ہی خبر شیئر کر رہے ہیں کہ تحریک لبیگ کے لیے پورے رستے کھلے تھے ان کو پروٹوکول دیا گیا اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لیے رستے بند کر دی گئے ایسا کیوں ہیں اس کا جو بات تو بارہا تحریک لبیگ دے چکی ہے اس الزام کو دیکھ کر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی تحریک لبیگ اور حکومت ایک پیش بھی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور وجہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آگے رکھیں گے تیسرے نمبر پہ عمران خان نے جرنل آسم منیر آرمی چیف جرنل آسم منیر کو ایک پیغام بھیجا ہے اور وہ اتنا چیف پیغام ہے اتنا بچگانہ پیغام ہے کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ میرے کارکنوں کی طرح آرمی چیف جرنل آسم منیر صاحب بھی یوتھی آئے کہ میں بول دوں گا وہ مان جائے گا وہ پیغام کیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو الزام لگایا جاتا ہے تحریک لبیک کی اوپر کیونکہ آج اتجاج ہو رہا ہے دونوں جماعتوں کا اور پورے ٹویٹر کی اوپر سوشل میڈیا کو پر ایک ہی خبر ویرل ہو رہی ہے جواد اسلامی کا کوئی سپورٹر ہے یا پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے یا کچھ نیوٹر صحافی ہیں وہ سب ایک ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ تحریک لبیک کیلئے رستے کلیر تھے ان دونوں کے لئے رستے کلیر نکیوں نہیں ہیں ایک تو پہلی بات ہے کہ تحریک لبیک بغیر اجازت کے گئی یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے دوسرا تحریک لبیک کے اوپر الزام تراشی بہت زیادہ ہو گئی جتنے بار بھی تحریک لبیک گئی اس نے اپنا نقصان بہت زیادہ کیا لیکن حکومت کا اس نے کوئی نقصان نہیں کیا نہ کوئی توڑ پھوڑ کی نہ انتشار کی آخر کار سمجھ آئی جاتی ہے کہ کون سی جماعت پر امن ہے اور کون سے لوگ فسادی ہیں یا وہ اس مہنگائی کے لئے نکل رہے ہیں یا اپنے ذاتی مفاد کے لئے نکل رہے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر تو کچھ بھی بحث کر سکتے ہیں لیکن جو ادارے ہیں یا جو حقیقت ہے حقیقت تحریک لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو مہنگائی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کے اپنے مقاہ سجدہ ہیں ان کے لئے یہ نکل رہے ہیں اس لئے ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے لیکن اگر آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے تو آپ نکلیں آپ یہ کیوں بہانہ دونتے ہیں کہ تحریک لبائے کو آپ اجازت دیتے ہیں ہم کو نہیں دیتے ہیں اس کا تو یہی دفعہ ہے کہ یہ غلط الزام لگاتے ہیں کہ یہ سرکاری جماعت ہے اسٹیولشمنٹ کی جماعت ہے یا حکومت ان کو بڑا پروٹوکول دیا لیکن ایک اور وجہ ہے جس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبائے اور حکومت ایک پیج پہ اوپر ہیں پی ٹی آئی کو ذریع کرنے کے لئے وہ کیا وجہ ہے ناظرین دو ہی جنگیں ہوتی ہیں ایک پرکٹیکل ہوتی ہے گراؤنڈ کی اوپر اور ایک ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور پاکستان میں جیسا کہا ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں وہ تحریک انصاف اور تحریک لبائے کا ہے اور سوشل میڈیا میں بھی جو دونوں بڑی ہیں اب سوشل میڈیا کے اوپر تحریک لبائے والوں نے پی ٹی آئی والوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے یعنی کہ آئے روز یہی الزام لگ رہا ہے پی ٹی آئی کی اوپر جیسا کہ سادریدوی صاحب نے کہا تھا کہ ناچنے والیوں کے بچے ازادی کی جنگیں نہیں لڑ سکتے تو کوئی بھی یعنی کہ اگر تحریک انصاف والے الزام لگاتے ہیں تحریک لبائے والوں کے اوپر تحریک لبائے والے ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ آپ تو ناچ گانا کرنے والے آؤ انقلاب تو خون مانگتا ہے آپ ڈانس کرنے والے ہو آپ بوز دے لو آپ ڈر پوکو آپ اپنے خان کو نہیں چھڑا سکتے آپ اتجاج نہیں کر سکتے ہم نے تو سادریدوی کی اوصاب کو رہا کرا دیا تھا آپ میں اتنی جرت اور حمد ہے تو جو عمران خان کو رہا کرو یہی سوشل میڈیا میں تحریک انصاف کے لوگ تانے سن سن کر اپنی قیادت کی اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ اتجاج کریں اب پریشر کہاں سے آ رہا ہے تحریک لبائے کی طرف سے آ رہا ہے کہ آپ نکلو باہر جب وہ باہر نکلتے ہیں تو حکومت ان کی اوپر ڈنڈے برساتی ہے اب وہ بچارے کہاں جائیں اگر گھروں میں بیٹھتے ہیں تو تحریک لبائے والے نہیں بیٹھنے دیتے روڈوں پہ نکلتے ہیں تو حکومت ان کے ساتھ جو حشر کرتی ہے وہ سب لوگوں کو معلوم ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی ڈنڈے کھانے سے بہتر ہے کہ تحریک لبائے کے تانے ہی کھائے جائیں وہ صحیح ہے لہٰذا وہ نکلتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بوکر تال کیا ہے تھوڑا بہت وہ نکلے پھر ان کو جنی کے واپس سے لے گئے اب بھی آج جو دھرنا ہو رہا ہے سب لوگوں کے سامنے آئے دس بارہ بار آدمی کہیں کہیں نکل رہے ہیں اور رات کو زیادہ تار تو ان کی سینئر رہنماؤں نے خود فون کر کے گرفتاریاں دے دیں اب ان کے پاس ایک جواد مل گیا ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور پولیس ہم کو نکلنے نہیں دی ہم کیا کریں گے تو یہ صورتحال ہے ان پی ٹی آئی کی اور جماعت اسلامی کی اب سب سے بڑی خبر جو میں سمجھتا ہوں جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان مان نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک دم جرنل آسم منیر کے پاؤں پڑ گیا ہے لیکن پاؤں پڑتے وقت اس نے یہ سوچا ہے کہ جرنل آسم منیر بھی کوئی میرے کارکون جیسے ہے میں جو بھی بول دوں گا وہ مان جائے گا تو عمران خان کی بین علیمہ اور عمر ایوب نے یعنی کہ ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف جرنل آسم منیر کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے اور پیغام میں اس نے کہا ہے کہ میرا جرنل آسم مریر کا پیغام دینا کہ یہ جو حکومت ہے نا یا یہ جو بڑی جوابتیں ہیں نون لیگ اور پیپل پارٹی یہ بری طرح ناکام ہو چکی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبرشمنٹ آمنے سامنے ہو ان کی آپس میں لڑائی ہو یعنی کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبرشمنٹ کی آپس میں لڑائی ہو اور میں نہیں چاہتا ہوں فوج تو ہماری بہت بڑی ہے یعنی کہ اہم کردار ادا کرتی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آرمی چیف جرنل آسم منیر بھی ایسا نہیں چاہتی یہ پیغام دیا عمران خان نے جرنل آسم منیر کو اب عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ جو آرمی چیف جرنل آسم منیر ہیں وہ بھی میرے کارکنوں کی طرح یوتھی ہیں کیونکہ سب سے پہلے جو عمران خان نام مار جرنل آسم منیر کے خلاف لے کے آیا اس کی جو تانیاتی تھی اس کو رکوانے کے لیے اور اس کا جو ڈاٹا تھا وہ نکلوا کے سعودیہ میں بھیجا گیا کہ بھئی یہ تو شیعہ ہے تو میرے خیال ہے شباز صریف نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ وہ لاہم بارچ لے کے آئیں اور اس جرنل آسم منیر کی تانیاتی کو رکوائیں اور اس سے پہلے جب عمران خان وزیراعظم تھے اور ابھی ابھی عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے کہ جرنل آسم منیر میرے خلاف اس لیے آئے کہ میری بیوی کی وجہ سے آئے تو جب یہ ڈی جی آئی آئے صحیح تھے تو عمران خان نے اس کو عہدے سے ہٹایا تھا اس لیے کہ وہ فراغ ہوگی پنگی پیرنی کے کچھ کرپشن کے ثبوت لے گیا تھا تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ شباز صریف یا نواز صریف نے فون کیا تھا عمران خان کو کہ آپ اس کو عہدے سے ہٹا دیں اب پی ٹی آئی کے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ ماں بہین کی فوج کو گالی نکال رہا ہے جو بھی ان کے موں میں آتا ہے وہ بکواس کرتے ہیں تو وہ یقیناً ان کو فون آتا ہوگا نواز صریف کی طرف سے فون آتا ہوگا شباز صریف کی طرف سے فون آتا ہوگا کہ آپ فوج کو گالی نکالیں نو مائی کا جو واقعہ ہوا تو یقیناً شباز صریف نے کہا ہوگا نواز صریف نے کہا ہوگا یا دوسرے لوگ پیپل پارٹی کے ذرداری نے کہا ہوگا کہ آپ توڑ پھوڑ شروع کر دو اب کچھ دن پہلے عصد قیسر نے کہا ہے کہ ہم فوج اگر لڑنا چاہتی ہے تو ہم فوج سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں تو وہ بھی یقیناً انظرداری نے اس کو فون کیا ہوگا کہ آپ فوج سے ٹکر ہیں تو یہ بچگانہ بیان عمران خان کا یہ دینا کہ یہ لوگ ہم کو لڑوانا چاہتے ہیں ہم لڑنا نہیں چاہتے تو اس کا واضح پیغام ہے کہ میں ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوں میں ہار مان چکا ہوں عمران خان ہار مان چکے ہیں وہ پون پڑ چکے ہیں جرل آسم منیر کے لیکن فوج اس کو گھاس نہیں ڈال رہی اب اس طرح کا بیان دینا اور یہ تاثر دینا آرمی کے لئے لوگوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو عمران خان کی اس بات کی اوپر یقین کرے گا برکف عمران خان کی اوپر جو گھیرہ ہے وہ مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ زور سے خبر پھیلتی جا رہی ہے کہ عمران خان کی بہت جلد فیزیکل گرفتاری آرمی کرے گی یعنی آرمی اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لے گی تو اب عمران خان کو جب معلوم پڑا کہ اب میرے بچنے کے چانس تقریباً ناممکن ہو چکے ہیں تو اب یہ نیچے آکے بوٹ چاٹنے کی اوپر آ گیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہم تو لڑائی نہیں چاہتے لیکن سب سے بڑی باز یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا کہ عمران خان پون پکڑنے کے لئے تیار ہے لیکن جو اس کی سوشل میڈیا ہے وہ عمران خان کو آسمان سے نیچے نہیں آنے دیتی اور جو عمران خان کے لئے سب سے بڑی مشکل کھڑی کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کر رہی ہے برکب دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا سٹوری بنتی ہے رب پر وردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالی میرے سمیدھار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق تعافیٰ فرمائے اللہ